دوستو نمشکار کچھ دن پہلے شیف سینگے سنجے راؤت کی میٹنگ ہوئی فردنویس کے ساتھ جو مہاراشتر کے پرانے چیف مینسٹر ہیں اور بی جے پی کے گریڈر ہیں دونوں کی میٹنگ کے اندر کچھ باتیں ہوئی مجھے نہیں پاتا آپس میں کیا بات ہوئی پرانے ساتھی رہے ہیں کچھ ایشیو اس پر بات پہ ہو سکتی ہے کچھ ایشیو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے اپینین دینے شروع کر دی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بی جے پی بھگ گئی بی جے پی سولڈ آؤٹ ہو گئی اور بی جے پی نے کمپرمائز کر لیا شیف سینگے کے ساتھ سوشانسک راجپوت کے کیس کے بارے میں کچھ اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بی جے پی پاور کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور یہ بھی کہا کچھ لوگوں نے کہ بی جے پی کو شیف سینگے کے ساتھ الائنمنٹ نہیں کرنے چاہیے لیکن یہ جو ساری سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہ پہ تھی یہ میں سوچتا ہوں کہ ٹوٹلی انفانڈڈ ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بی جے پی اور شیف سینگے کا آپس میں الائنس تھا مہاراشتہ کے اندر اور کافی سار ان کا الائنس رہا کہ جب پچھلے الیکشنز ہوئے دونوں نے الیکشن بھی ساتھ رہا جس کے بعد شیف سینگے کو چھپن سیٹے ملی اور بی جے پی کو ملی ایک سو پانچ سیٹے شیف سینگے یہ چاہتی تھی کہ عدد تھی ٹھاکرے جو دکھاکرے کے بیٹے ہیں ان کو سی ایم بنائے جائے لیکن بی جے پی اس پہ اگری نہیں کی کیونکہ بی جے پی نے کہا کہ ہماری پارٹی میجورٹی میں ہے اور شاید بی جے پی کچھ شیف سینگے رنگ کو جانتی بھی تھی کہ یہ کیا جی جانتے ہیں جب بی جے پی کو یہ پتہ چلا کہ شیف سینگے گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے کانگریس اور این سی پی کے سپورٹ سے تو بی جے پی نے یا فرنوی سے وہاں ایک کو کھلا مطبع ایک انہوں نے وہاں پہ کو کیا انہوں نے ایک گورنمنٹ بنائی اجید بہار کے ساتھ مل گئی کیونکہ ان کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ اگر شیف سینگے گورنمنٹ بنائے گی این سی پی اور کانگریس کے ساتھ تو وہ کیا کرے گی ان کا جو ایک بیسک جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اس سینگے پہ مہارشتہ گورنمنٹ کے پاس کچھ فنڈ پڑے تھے کچھ فنڈ سے کچھ فارمس کو دینے تھے جن کے فصل کھانا ہو گئی تھی کافی ہزار کروڑ روپے تھے اور ساتھ میں بولٹ ٹرین کا فنڈ سے شاید بی جے پی کو یہ احساس ہوا یا ان کو فیلنگ ہوئی کہ یہاں پہ کچھ کل پڑ ہوگی ان پیسے کا بھی سیوس ہوگا تو یہ فنڈویس نے گورنمنٹ بنائے ایجید پوار کے ساتھ مل کر کے انہوں نے جتے بھی یہ فنڈ سے ان کو ڈسٹریبوٹ کر دی یعنی بولٹ ٹرین والے بولٹ ٹرین کے پاس چلے گئے جو فارمس کے پیسے دینے سے ان کے پاس چلے گئے تاکہ اس کا فیوشن میں آکے میسیوس نہ ہو پائے یہ جو گورنمنٹ تھی فنڈنس کی یہ چار دن تک چڑی اس کے پاس فنڈنس نے اس نے ریجائن کر دیا تب تک یہ پورا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ ادھا پھان کر ایک گورنمنٹ فارم کرنے جانے ہیں مہاراشتہ میں این سی پی اور کانگریس کی سپورٹ سے اس کے ٹائم پہ انیس نومبر دوہزار بیس کو شہرت پوار کی ایک سپرائز میٹنگ ہوئی پی ایم نرندر موڈی کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کر کے بات کی اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شہرت پوار نے پی ایم موڈی کو ایشورنسی سپورٹ دینے کی مہاراشتہ کے اندر جو شہرت پوار کی پارٹی ہے اس کے چہوان ایم ایل ایز ہیں اور لیکن انہوں نے ساتھ میں آفر دینے کے ساتھ دو کنڈیشنز ہوگی ایک کنڈیشن یہ تھی کہ فڈ نویس وہاں کے چیف منسٹر نہیں ہوں گے اور دوسری ان کی جو کنڈیشن تھی وہ تھی کہ سپریہ سولے جو کی یہ شہرت پوار کی بیٹی ہے ان کو ایگری کلچر منسٹر بنائے جائے گا سینٹر پہ لیکن پی ایم موڈی نے ان شرطوں کو ماننے سے منا بن دیا جب ادھا تھاکنے کی گورنمنٹ بنی انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے انہوں نے بی جے پی کو ٹیس کرنا شروع کر دیا اور جو نہ تو مہاراشتہ کے انٹریس میں تھے اور نہ اس سینٹر گورنمنٹ کے انٹریس میں تھے ادھا تھاکنے نے جتنے بھی پروگرام سے جتنے بھی پروجیکٹس تھے جو اپروو ہوئے تھے بی جے پی گورنمنٹ کے ٹائم پہ جبکہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے ان کو انہوں نے ہولڈ پہ کر دیا سب سے پہلا جو پروگرام نے ہولڈ پہ رکھا وہ تھا پولٹ ٹرین کا کیونکہ پولٹ ٹرین ہے ایک بڑا اپورٹن پروڈیکٹ ہے انڈیا کے لیے کیونکہ اس سے انڈیا اور جاپان کے ریلیشنشپ تھی کیونکہ جاپان اس پروڈیکٹ کے اندر سارے پیسے لگا رہا ہے دوسرا ادھا تھاکنے نے جو گام کیا انہوں نے شہرط پروار کو کو اسیسٹ کیا یا ان کے ساتھ کوری سپورٹ کی جب دسمبر 2019 میں مہاراشٹرک سے پیاج کو بہار بھیجنا بند کر دیا جس کی وجہ سے بڑی دکھت ہوئی یہاں کے لوگوں کو تیسرا کام جو اندر سارے نے کیا وہ کیا انہوں نے اینٹی سی اے کی لوگوں کو پروٹیس کیا ڈیریکٹ پروٹیس دیا انہوں نے جو جے این یو اور شاہن باغ میں پروٹیس ہوئے اس کو کمپیر کیا جلیہ والا باغ سے بڑی انفارٹیونیٹ بات تھی اس کے بعد اپریل 2020 کو دو ساغوں کی لانچنگ ہوئی مال گھر میں اس پہ شہرط سینہ کا ایٹیوٹ بڑا ایک کوششنے بن تھا انہوں نے اس کے اندر بھی ایسی پولٹیکس کھیلی کہ جیسے وہ ایٹی ہندو کام کرنے لگے اور انہوں نے ایک ایم تھا کہ بی جے پی کو ایک حساب سے ٹیز کرنا چاہ رہے تھے مدہ فٹھاک نے جب یہاں پہ ٹیمپل کی نیو رکھی جانی تھی اس میں بھی انہوں نے ایک ارچن ڈالی جس کی وجہ سے ان کی اپنی ایمیج جیدہ کھڑا ہوئی بی جے پی کی ایمیج نہیں کھڑا ہوئی اتب تھاکرے نے بی جے پی گورنمنٹ کے ٹائم پہ کچھ ایسے سٹیپس لیے جو بی جے پی کو ٹیز کرنے والے تھے اور جو ایٹی ہندو تھے اس کے بعد آیا ششان سنگھ راجپور کا کیس آپ کو سب کو پتا ہے کہ شیف سینہ نے اس کیس کو کیسے ہینڈل کیا جس کی وجہ سے ان کی اپنی بدنامی ہوئی اور بات میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر یہ کیس سی بی ای کو دیا گیا اگر بی جے پی چاہتی کہ مہاراشترہ میں گورنمنٹ فارم کرنی ہے تو شرط پوار کی بات مان کے وہاں پہ گورنمنٹ فارم کر سکتی تھی اس ٹائم پہ ادھو تھاکرے وہاں پہ نہیں آتے اور سیکنڈلی بی جے پی اگر چاہتی یا آج بھی چاہے تو مہاراشترہ کے اندر پریزیڈنٹ رول لگا کر کے وہاں پہ گورنمنٹ فارم کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ ادھو تھاکرے گورنمنٹ ہے ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے کرونا وائرس کو ڈیل کرنے کے لیے اور جو ان کا ایٹیٹیوٹ رہا ہے سشان سنگھ راج پود کے کیس کے اندر یہ پورا شو کرتا ہے کہ وہ کچھ چیز ہینڈل نہیں کر سکتے اور بی جے پی کے پاس ایک بڑی اچھے پرچونیٹی ہے ان کے گورنمنٹ گرانے کی لیکن بی جے پی مہاراشترہ میں ادھو تھاکرے کی گورنمنٹ کو نہیں گرانا چاہتے اس ٹیل میں پہلی بات اس لیے کہ ادھو تھاکرے نے کورونا وائرس کو اتنا مس ہینڈل کیا ہے جس کی وجہ سے آج مہاراشترہ کے اندر ساڑھے تیرہ لاکھ کیسز ہیں کورونا وائرس کے دوسرا اگر بی جے پی وہاں پہ گورنمنٹ فارم کرتے ہیں مہاراشترہ کے اندر پریزیڈنٹ رول لگا کر کے تو اس شفز ہے نا کانگریس اور ان سی پی تینوں کو بڑا فائدہ ہوگا ان کو ایک 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 سکیوز مل جائے گا اور وہ سارا بلے بی جے پی کو پر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور یہ سارا جو کنکیوچنل مہاراشترہ میں ہے اس کا سارا ٹھیک رہا پھوڑیں گے بی جے پی کے اوپر دوسری طرف سینٹر کے پاس یہ ریپورٹ ہے کہ اگر مہاراشترہ کے اندر وہ شفز ہے نا کی گورنمنٹ کو ڈیسمیس کرتے ہیں پریزیڈنٹ رول لگاتے ہیں تو شفز ہے نا وہاں پہ کوشش کرے گی رائٹنگ کرنے کی لائر اور آرڈر پرابلم کریٹ کرے گی جس کی وجہ سے سینٹر کو شاید تکلیف بھی ہو سکتی ہے سینٹر نہیں چاہتا کہ وہاں پریزیڈنٹ رول لگے کیونکہ ساتھ میں سینٹر کے پاس اور بھی پرابلمس ہیں کہ ایک چائنہ کے ساتھ سٹینڈ آف چل رہا ہے جس کی وجہ سے سینٹر بہت زیادہ اککوپائیٹ ہے آج کی ڈیٹ میں شفز ہے نا کی ٹوٹل کریڈیویٹی مہاراشتہ کے اندر ختم ہو چکی ہے اور اگر آج الیکشن سوڑ لوں گے مہاراشتہ میں تو شفز ہے نا کمپلیٹلی وائپ اوپ ہو جائے گی جانے کے ختم ہو جائے گی اور یہ بات شفز ہے نا بھی جانتی ہے لیکن دوسری طرف ایک ریموٹ پوسیبیلٹی ہے کہ شفز ہے نا اپنا جو انہوں نے پوزیشن لوس کی ہے اس کو ریگین کرنے کی اور اس کو ریگین کرنے کی ان کے پاس ایک ہی سیچویشن بنتی ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ مل کے یا بی جے پی کو سپورٹ کر کے وہاں پہ گورنمنٹ فارم کریں اور لیکن اس کے لیے ان کو سوچنا پڑے گا اور بی جے پی بھی اس بارے میں بڑا سوچے گی کیا ان کے ساتھ یہ الائنمنٹ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسی بات ہوگی ایک ریموٹ پوسیبیلٹی کی بات کر رہا ہوں اگر شفز ہے نا بی جے پی کو مہاراشتہ میں سپورٹ کرتی ہے اندر سے رہ کے یا باہر سے رہ کے لیکن بی جے پی اسی بات پر مانے کی کہ چیف میسٹر بی جے پی کا ہوگا وہاں پہ فردنویس چیف میسٹر پنتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ پوری پوزیشن ہے کہ وہاں پہ کرونا وائرس کے سیچوئیشن کو ہینڈل کیا جا سکتے کیونکہ آج مہاراشتہ کے اندر کرونا وائرس بڑی فاسٹ پیس پہ انکریز کر رہا ہے اور اس کے لیے سینٹر کو بھی بی ورڈ ہے لیکن دوسری طرف اگر بی جے پی مہاراشتہ میں گورنٹ فرم کرے گی تو وہ اپنے پرنسیپلز پہ کمپرومائز نہیں کرے گی کیونکہ بی جے پی اس ٹائم پہ ویسے بھی پوری ایڈوال ہو چکی ہے سشاند سنگھ راجپوت کے کیس میں یہ صرف سشاند سنگھ راجپوت کا کیس نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیز ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ بی جے پی کے کنسیٹریشن کے اندر جیدہ ہیں اور بی جے پی کے لیے وہ جیدہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پہ دیش کی سیکیورٹی کا پسچن ہوتا ہے آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ گورنٹ کی چار ایجنسیز یعنی کے سی بی آئی ایڈی این سی بی اور این آئی ای ای اس ٹائم پہ انیویسٹیگیشن میں لگی ہیں بولی ووڈ کے اندر یا ممبائی کے اندر لیکن ان کو دوسری طرح سے مہاراشتہ پولیس سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی لیکن یہ سینٹر کی جی ایجنسیز ہیں یہ اس ٹائم پہ لگی ہیں بولی ووڈ کے اندر یا ممبائی کے اندر بہت بڑی کونسفیریسی کو نکالنے کے لیے یہ صرف ششان سنگھ راجپور کے مردر کی بات نہیں ہے یا اس کے ساتھ جو بیس پچیس لوگ باقی مارے گئے ہیں ان کے مردر کی بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جو وہاں پہ باقی ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں وہ ہیں ڈرگز ہیں حوالہ ہے ڈریک مانی ہے پروسٹیٹوشن ہے چیلڈ ٹرافیکنگ ہے کنیکشن باق ایس ہے اور ٹیررزم ہے گورنمنٹ کو ان سب چیزوں پہ خیال رہنا پڑے گا گورنمنٹ کا دھیان بھی ان سب چیزوں پہ ہے کیونکہ یہ سارے ایشیوز ایفیکٹ کرتے ہیں نیشنل سیگیریٹی کو اگر بی جے پی مہاراشتہ میں گورنمنٹ فارم کرتی ہے شیف سینہ کی سپورٹ سے تو اس کے ساتھ جو وہاں پہ کچھ پولیس آفیسرز ہیں جو سینئر لیول پہ ہیں جنہوں نے سوشان سنگھ راجبود کے اندر کچھ مسٹیریس رول پہلے کیا ہے یا جنہوں نے اس کو کوشش کیا دھبانے کی یا اس کو مسٹریکٹ کرنے کی ان کے خلاف سرٹنلی ایکشن ہوگا آپ لوگوں نے پرائم نیسٹر مہدی کی سپیچ سنی ہوگی چھبیس سپٹیمبر دوہزار بیس کی جو انہوں نے یوین اٹین ڈیشنز کے اندر بھی ہے انہوں نے اپنے سپیچ میں یہ کلیر لکھا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اینیمیز آف ہیومنیٹی ہیں اس کو کبھی بھی وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کے اوپر ایکشن کریں گے یعنی کہ انہوں نے یہ بھی کلیر لکھا دیا کہ ٹیررزم سمگلنگ ڈرنکس ڈمینی لکھتے ان کی جو یہ سپیچ تھی وہ ڈیریکٹڈ تھی انڈیا کے اندر کے لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ٹیررزم سمگلنگ ڈرنکس اور منی لکھتے اور میں سوچتا ہوں کہ شیئر دوگوں کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کی پی ایم موڈی کا کیا ڈریکشن ہے میں لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ اشور رہے ہیں کہ شریحان سنگھ راجبوت کو اس میں جسٹس ملے گا اور باقی جو بھی اس میں ایسے لوگ ہیں جو انوالڈ رہے ہیں انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز ان بولیوڈ میں وہ انپنش نہیں جائیں گے لوگوں کو اس میں پیشنس رکھنی چاہیے جائے ہند جائے بھار